آخر میں دو حدیثیں بیان کر کے اس ٹاپکوں میں گنکلوڈ کرتا ہوں ورنہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے صحیح مسلم میں ٹو فور زیرو نمبر حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج گو گایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تُوڑ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تُوڑ سے مغز رکھے گا محبتِ علی is the litmus test of iman میں اس کی انجیننگ نہیں کرتا اس حدیث کی جس سے fit اسے gift بس میں اسی کے اوپر اس کو گلوڈ کرتا ہوں اور آخری حدیث جو مسند احمد میں مرفوع روایت بھی موجود ہے مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو عیسائی ان کی شان میں غلوف کر کے برباد ہو گئے اور جہودی ان کی گستاخی کر کر برباد ہوئے حتیٰ کہ ان کی والدہ پر بھی تحمد لگائی اور اس کے ساتھ یہ الفاظ ہے حضرت علی کہتے ہیں میرے بارے میں بھی دو ترہ کے لوگ تباہ ہو جائیں گے میری محبت میں غلوف کر کے اور میری دشمنی میں اس کی روایت کی سنت پر اختلاف ہے لیکن اس کو سپورٹیو حدیث فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں دو روایتیں ہیں حضرت علی سے موقوفاً خود حضرت علی کہہ رہے ہیں اور جب غیبی خبر کوئی صحابی بیان کر رہا ہوتی ہے امپلائیڈ ہوتا ہے کہ نبی نہیں ان کو خبر دی ہے کیونکہ علم الغیب اللہ کی طرف سے صرف نبیوں کو عطا ہوتا ہے جو غیبی خبریں ملتی ہیں سورہ آل عبنان کے آید نمبر 179 ہے نا کہ اللہ کی یہ شام نہیں کہ تمہیں غیب پر متعلق کریں مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے پھر ان کو غیبی خبریں دیتا وہ تمہارا کام ہے کہ تم رسولوں پر امان لاؤں ان کی غیبی خبروں پر تو مولا علی کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے یہ دونوں الفاظ ہیں ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمند میں